اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیمتھ کلاس کا آج کا ہمارا چپٹر نمبر 11 ہے اور اس کا نام ہے ارگینک کیمسٹری اس چپٹر میں ہم پڑھیں گے کہ ارگینک کمپاؤنڈز کیا ہوتے ہیں لفظ ارگینک کا مطلب کیا ہے ارگینک کیمسٹری میں ہم کیسے کمپاؤنڈز کے بارے میں پڑھتے ہیں ارگینک کمپاؤنڈز آتے کہاں سے ہیں بنتے کہاں سے ہیں ان کے استعمالات کیا ہیں اور یہ ارگینک کیمسٹری جو ہے وہ کن کن کمپاؤنڈز کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے تو لفظ ارگینک کا مطلب ہے زندگی اگر کیمسٹری کے لحاظ سے سائنس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ارگینک کا مطلب ہوتا ہے زندگی یعنی زندہ چیزوں کے بارے میں یہ بتاتا ہے تو ارگینک کیمسٹری جو ہے وہ کیمسٹری کی وہ شاہ ہے جس میں ہم ارگینک کمپاؤنڈز کے بارے میں پڑھتے ہیں اب آرگینک کمپاؤنڈز کیا ہوتے ہیں آئیے ہم ان کا انٹروڈکشن دیکھتے ہیں یہ دیکھیں آرگینک کمپاؤنڈز کا تعریف ہے ابتداء میں جو ہے وہ اٹھارہ سو اٹھائیس سے پہلے یہ تصور کیا جاتا تھا کہ وہ کمپاؤنڈز جو جانوروں اور پودوں سے حاصل کیا جاتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں آرگینک کمپاؤنڈز اور لفظ آرگینک کا مطلب ہے زندگی کی علامت لیوائز نے ثابت کیا کہ پودوں سے حاصل کیے جانے والے کمپاؤنڈز زیادہ تار کاربن اور ہائیڈروجن اور اکسیجن پر مشتمل ہوتے ہیں یعنی جو پودوں سے ایلیمنٹس حاصل کیے جاتے ہیں انہوں میں تین ہی ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں کاربن ہائیڈروجن اور اکسیجن جبکہ جانوروں سے حاصل ہونے والے کمپاؤنڈز کاربن ہائیڈروجن نائٹروجن اکسیجن سلفر اور فاسفورس وغیرہ پر مشتمل ہوتے ہیں انیس میں صدی کے شروع میں سویڈش کیمیسٹ جو تھا وہ جیکب بریزیلیس اس نے جو ہے وہ وائٹل فورس کی تھیری دی تھی اب یہ وائٹل فورس کے بارے میں اس نے کیا کہا تھا کہ جانوروں اور پودوں یعنی جاندار چیزوں کے اندر ایسی ایک فورس پائی جاتی ہے جو ان کمپاؤنڈز کے بننے کا سبب بنتی ہے اور یہ وائٹل فورس جو ہے وہ عام لیبارٹری میں تیار نہیں کی جا سکتی اس وجہ سے یہ جو آرگینک کمپاؤنڈز ہیں انہیں لیبارٹری میں تیار نہیں کیا جا سکتا اس تھیری کے مطابق یہ تھا کہ یہ ہاس تھیری ہے اور یہ آرگینک کمپاؤنڈز کو لیبارٹری میں تیار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ ایک خاص قسم کی فورس ہے جو کہ جانوروں اور پودوں کے اندر پائی جاتی ہے اٹھارہ سو اٹھائیس میں وائٹل فورس تھیری کے اہمیت اس وقت کم ہو گئے جب وہلر نے ان آرگینک کمپاؤنڈ امونیم سائنیٹ کو گرم کر کے پہلا آرگینک کمپاؤنڈ یوریا تیار کیا یعنی اٹھارہ سو اٹھائیس میں جو ہے وہ وہلر ایک کیمسٹ تھا اس نے کیا کیا کہ ان آرگینک کمپاؤنڈ کو گرم کر کے اور اس سے ایک آرگینک کمپاؤنڈ تیار کیا جسے یوریا کا نام دیا جاتا ہے یوریا کے نام سے آپ واقف ہے ایسو فرٹیلائزر جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے تو دیکھیں اس کا رییکشن این ایچ فورس ای این او امونیم سائنیٹ اس کو اس نے گرم کیا ہے اور اس سے بنا ہے یوریا جس کا فارمولا ہے ایچ ٹو این س یو این ایچ ٹو تو یہ کیا تھا یہ کا آرگینک کمپاؤنڈ تھا جب یہ آرگینک کمپاؤنڈ تیار ہوا تو وائٹل فورس تھیری جو ہے وہ نکامیاب ہو گئی اور اس وقت جو ہے وہ سب مان گئے کہ جو آرگینک کمپاؤنڈ ہیں ان کو لیبارٹری میں بھی تیار کیا جا سکتا ہے یہ ضروری نہیں کہ وہ صرف پودوں اور جانوروں کے یا پھر زندہ جاندانوں کے اجسام سے ہی حاصل کی جا سکتی ہیں بعد میں وائٹل فورس تھیری کی اہمیت اور بھی کم ہو گئے جب کلپ نے اٹھارہ سو پینتالیس میں لیبارٹری میں ایس ٹکے صرف تیار کیا آرگینک کمپاؤنڈ میں کاربوہیڈریرز پروٹینز لیپرٹس انزائمز اور مزید ادویات پیسٹی سائیڈز پینٹس رنگ سنتھیٹک ربر پلاسٹک فائبرز اور بہت سی اچھیا چامل ہے یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یوریا سب سے پہلا جو آرگینک کمپاؤنڈ ہے جو تیار کیا گیا تھا وہ یوریا تو یوریا کے بعد جو ہے سب سے پہلا کمپاؤنڈ یوریا ہے اور یوریا کے بعد جو ہے وہ بہت سے آرگینک کمپاؤنڈ جو ہیں وہ لیبارٹری میں تیار ہونے لگے اس کی مثالیں جو ہیں وہ انہوں نے یہاں پہ دیوئی ہیں کاربوہیڈریرز ہیں پروٹینز ہیں اور لیپرٹس ہیں تو جب یہ کمپاؤنڈ آرگینک کمپاؤنڈز تیار کیے گئے تو پھر آرگینک کمپاؤنڈ کی ڈیفنیشن دی گئی کہ آرگینک کمپاؤنڈ جو ہیں وہ ہوتے گیا ہیں تقریباً دس ملین کے قریب آرگینک کمپاؤنڈز بنایا جا چکے اور ہر سال ہزاروں کے تعداد میں نئے آرگینک کمپاؤنڈز بنایا جا رہے ہیں اس لیے اس کی پرانی تحریف تھی کہ یہ جو ہیں وہ صرف جاندار چیزوں سے بنتے ہیں اور اس کو ہتم کر کے جب اس کے فارمولا کو دیکھا گیا اس کی کیمیکل سیچویشن کو دیکھا گیا اور دیکھا گیا کہ یہ کن ایٹم سے مل کے بنتے ہیں تو یہ دیکھا کہ ان تمام کمپاؤنڈز میں صرف کاربن اور ہائیڈروجن پائے جاتے ہیں اور یہ کاربن اور ہائیڈروجن جو ہیں وہ کوولنٹ باؤنڈز کے ذریعے آپس میں جوڑے ہوتے ہیں اور گینک کمپاؤنڈز جو ہیں وہ ہائیڈرو کاربنز ہیں یعنی ہائیڈروجن اور کاربن کے کمپاؤنڈز ہیں اور ان کے ڈیرویٹیوز ڈیرویٹیوز مطلب انہی سے آگے بننے والے نئے کمپاؤنڈز جن میں کوولنٹ باؤنڈ کے ذریعے جوڑے ہوئے کاربن ایک اہم بنیادی جوز ہے یہ انہوں نے اپنی تاریف دی تھی آرگینک کمپاؤنڈز کی جنرلی باؤنڈز میں بھی تیار کیا جا سکتا ہے اور ان کا مین جوز کیا ہے کاربن اور ہائیڈروجن اس لیے انہیں ہائیڈرو کاربنز کا نام بھی دیا گیا ہے کیمسٹری کی وہ شاہ جو ہائیڈرو کاربنز اور ان کے ڈیرویٹیوز کا مطالعہ کرتی ہے آرگینک کمسٹری کہلاتی ہے یعنی اب کمسٹری کی ایک علیدہ سے شاہ بنائی گئی کیونکہ جیسے جیسے ہزاروں کی تعداد میں جو ہیں وہ آرگینک کمپاؤنڈز تیار ہونے لگے تو اس کے لیے ایک علیدہ سے اس کی سٹیڈی کرنا شروع ہوئے تو وہ شاہ کمسٹری کی جس میں صرف آرگینک کمپاؤنڈز کو یعنی ہائیڈرو کاربنز کو سٹیڈی کیا جاتا تھا اس کو آرگینک کمسٹری کہا گیا اگرچہ کاربن کے اکسوائیڈز یعنی مونو اکسائیڈز اور ڈائی اکسائیڈز کاربونیٹس بائی کاربونیٹس اور کاربائٹس بھی کاربن کے کمپاؤنڈ ہیں لیکن انہیں کمپاؤنڈز نہیں سمجھا جاتا کیونکہ آرگینک کمپاؤنڈز کیونکہ ان کے حسوسیات آرگینک کمپاؤنڈز سے بالکل مختلف ہیں آرگینک کمپاؤنڈز کا ایک خاص فارمولہ ہوتا ہے اور اس کی چار اقسام ہیں ہے یائی اوپر انہوں نے کہا کہ جو ہے اکسیس کر مند یہ ان کے کاربن میں 관련 کے ساتھ ہڈون آسکار دیکھ اوڈ آسکار دیکن آپ دیکھ رہے ہیں جو کر من اکسیس کرfriend مو donوں کے معلوم ل處 ٹو ہوتا ہے دائے اکسی لگوں کاربونٹ بھی کاربونٹ جو ہے کہ ممضت moet موجود ہیں اس لیے ان کی پاپرٹیز جو ہیں وہ آرگینک کمپاؤنڈز کے ساتھ نہیں ملتی مختلف ہوتی ہیں اور انہیں ہم آرگینک کمپاؤنڈز بھی نہیں کہہ سکتے آرگینک کمپاؤنڈز کے فارمولاز کے چار اقسام میں کہہ رہے ہیں ملیکیولر فارمولاز، سٹرکچر فارمولاز، کنڈینسڈ فارمولاز اور ڈاٹ کراس فارمولاز ملیکیولر فارمولاز سمپل جو ہے وہ ملیکیول کی فارم میں لکھا جاتا ہے اور یہ جو ہے کیا کرتا ہے کہ کسی بھی کمپاؤنڈ کے اندر موجود ایٹمز کے اصل تعداد کو بتاتا ہے سٹرکچر فرمولا جو ہے وہ اس کے ایٹمز کی تعداد اس کی ترتیب کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ کس طرح کسی ایٹم میں جڑے ہوئے اسی طرح کنڈینسٹ فرمولا ہے ڈارٹ کراس فرمولا دیکھیں سب سے پہلے مالیکلو فرمولا وہ فرمولا جو ارگرنی کمپاؤنڈ کے ایک مالیکل میں موجود ایٹمز کے اصل تعداد کو ظاہر کرتا ہے اسے مالیکلو فرمولا کہتے ہیں فار اگزمپل بیوٹین اب بیوٹین میں چار کاربن ہے اور دس ہائیڈروجن ہے سی فور ایچ ٹین اگر آپ کو صرف بیوٹین کا نام لکھا تو آپ کو اس کے مالیکلو فرمولے سے پتا چال جاتا ہے کہ اس کے اندر سی فور ایچ ٹین یعنی چار کاربن ہیں اور دس ہائیڈروجن جوڑے ہوئے ہیں بیوٹین کاربن اور ہائیڈروجن ایٹم سے ملکے بنتی ہے بیوٹین کا ہر مالیکل چار کاربن ایٹمز اور دس ہائیڈروجن ایٹمز پر مشتمل ہوتا ہے لیکن دیکھیں مالیکلور فارمولا سیدھا سادھا لکھا تو ہے سیو اور ایس ٹین لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کو لکھنا کس ترتیب سے ہے چاروں کاربن زکرٹھے لکھنے ہیں ٹین ہائیڈروجن زلیدہ سے لکھنے آپ اس کو کسی بھی طریقہ سے لکھ سکتے ہو اس لیے جو ہے اس کے ملکلور فارمولا کے ساتھ اس کا سٹرکچر فارمولا بھی دیا گیا تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ آپ نے کاربن اور ہائیڈروجن کے بانڈنگ کے لحاظ سے ان کو کس طرح لکھنا ہے اس کی ترتیب کو سمجھنے کے لیے نیکس جو ہے اسٹرکچر فارمولا دیا گیا یعنی کسی کمپاؤنڈ کا سٹرکچر فارمولا اس کے ملکلور میں موجود ایلیمنٹس کی مختلف ایٹمز کی صحیح ترتیب کو ظاہر کرتا ہے تو یہ دیکھیں اس کو کہتے ہیں سنگل لائن یا ڈبل لائن کو ڈبل بانڈ کو دو لائنوں سے ظاہر کیا جاتا ہے اور یہ دیکھیں سی فور ایچ ٹین کا فارمولا آپ کے پاس اس طرح جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے کاربن جو ہے وہ اس کی مین رنگ ہوتی ہے دیکھیں اس میں چار کاربن ہیں آپ کے پاس اور دس ہائیڈروجن آپ اس میں ملے ہوئے ہیں جڑے ہوئے ہیں ان کے بانڈنگ ہوئی ہوئی ہیں اور آپ کے پاس بیوٹین بن رہا ہے اس کے بعد دوسرا فارمولا ہے آپ کے پاس آئیسو بیوٹین آئیسو بیوٹین آئیسو کمپاؤنڈز ہونے کہتے ہیں جن کے سیکنڈ کاربن کے ساتھ دوسری چین جڑی ہو یہ دیکھیں آئیسو بیوٹین ہے اس میں کیا ہے ایک دو تین و چوتھا کاربن جو ہے وہ سیکنڈ کاربن کے ساتھ اس کی بانڈنگ ہوئی ہوئی ہے تو آئیسو کمپاؤنڈز سے کہتے ہیں اس میں سیکنڈ کاربن کے ساتھ نیکسٹ چین جڑی ہو تو یہ جو ہے یہ بیوٹین کے دو سٹرکچر فارمولا ہیں جس طریقے سے آپ انہیں لکھ سکتے ہیں نیکسٹ اپ کنڈینسڈ فارمولا وہ فارمولا جو سٹریٹ یا برانچڈ چین میں کاربن ایٹم کے ساتھ جڑے و ایٹم کے گروپ کے نشاندہ ہی کرتا ہے جیسے یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس سٹریٹ چین ہے بلکل سیدھی چین ہے اس کے ساتھ کوئی مزید چین جو ہے وہ نہیں جڑی بھی اس کو کہتے ہیں سٹریٹ چین اور یہ آپ کے پاس برانچڈ چین ہے یعنی اس کے ایک اور شاہ جو ہے وہ یہاں سے نکلی ہوئی ہے تو کنڈینسڈ فارمولا کیا کرتا ہے اس کاربن کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے ایٹمز ہوتے ہیں ان کے نشاندہ ہی کرتا ہے یعنی اگر ایک اور چار کاربن کی چین ہے تو اس کے ساتھ کتنے ہائیڈوجن آپ کے پاس جڑے ہوئے ہیں آگے ڈاٹ کراس فارمولا وہ فارمولا جو ارگینک کمپونڈز کے ایک مالیکل میں موجود مختلف ایٹمز کے درمائے الیکٹرونز کی شیرنگ کو ظاہر کرتا ہے اس کو ہم ڈاٹ کراس یا الیکٹرونک فارمولا بھی کہتے ہیں تو یہ دیکھیں سیم اسی طرح جو ہے وہ تین کاربن کی چین ہے اور ساتھ میں ہائیڈوجن جڑے ہوئے ہیں جو کاربن کے ایٹمز ہیں الیکٹرونز ان کو بلیک ڈاٹ سے شوک کیا ہوئے اور جو ہائیڈوجن کیا ان کو پنک کراس ہے تو اس کو کہتے ہیں ڈاٹ کراس فارمولا اور یہ آپ پہلے لیویس ایسیڈز میں بھی پڑ چکے ہوئے ہیں